اسلام علیکم میرے پہرے دوستو امید کرتا ہوں سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم کمبینیشن کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہیں کمبینیشن من کے لیے ہے بہت ہی بیسٹ کمبینیشن ہے یہ کمبینیشن احتلام کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کمبینیشن میں دو کمبینیشن بتا رہا ہوں کمبینیشن وان اور کمبینیشن ٹو یہ ایک بائو کمبینیشن ہے اور ایک تھرٹی پٹیسی میں کمبینیشن ہے یہ بہت ہی بیسٹ کمبینیشن ہے جن مرد حضرات کو احتلام کا مسئلہ ہے ان کو یہ سمٹمز ہے ان کو اس کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ کمبینیشن ہونے والے ہیں ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تاں کہ آپ کو پتا چل سکے کہ میڈیسن کس طریقے سے کون سا کمبینیشن آپ نے یوز کرنا ہے کون سا نہیں کرنا چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر میام دسر ہمارے یوٹیوب ڈاکٹر سکن کیئر میام دسر جن دوستوں نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے احتلام کے بارے میں آج ہم کمبینیشن لے کے ہیں کمبینیشن ٹو ہے ایک سیکس ایکس کمبینیشن ہے اس کو بائیو کمبینیشن بھی ہم کہتے ہیں کمبینیشن میں بائیو ٹیبلٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور سیکس ایکس ڈراب بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دونوں آپشن ہے کمبینیشن ون کے اندر کمبینیشن ون اس میں ہے نیٹرم فاس نیٹرم فاس سیکس ایکس آپ نے لے لینی ہے جو کہ ٹیبلٹس میں آپ نے لینا چاہ رہے ہیں ٹیبلٹس میں لے لیں اگر آپ نے ڈراب لینے ہے اس طرح کے ڈرابس ملیں گے نیٹرم فاس سیکس ایکس نیٹرم فاس سیکس ایکس کمبینیشن ون میں اور اس کے بعد سیکنڈ اس کی میڈیسن ہے کالی فاس کالی فاس بھی آپ نے سیکس ایکس لینے لینی ہے چاہے وہ ڈراپ لینے یا کمبینیشن میں بائیو کمبینیشن جس کو ہم کہتے ہیں ٹیبلٹس وغیرہ ٹیبلٹس بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد تھرڈ میڈیسن آتی ہے کلکیریا فاس اس کو بھی آپ سکس پوٹنسی میں ڈراپ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کی بھی ٹیبلٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد چوتھی میڈیسن آتی ہے مینگنیشیم فاس مگنیشیم فاس بھی آپ اس کو بھی آپ سکس ایکس پوٹینسی بھی لے سکتے ہیں اور سکس ایکس بائیو کمبینیشن بھی لے سکتے ہیں اس کو لینے کا طریقہ کیا ہے ان چاروں میڈیسن کو آپ نے اکٹھا لے لینے ہے اگر تو آپ نے ڈرابس لینے ہے تو ڈرابس کو آپ نے ایک ایمپٹی بوتل لے لینی ہے اس کے اندر چاروں ڈرابس آپ نے مکس کر لینے ہے مکس کرنے کے بعد دن میں چار مرتبہ آپ نے لینے ہے جو ڈرابس ہیں سکس ایکس ڈرابس ہے اس کو آپ نے دن میں چار مرتبہ لینی ہے اور اگر آپ ٹیبلٹ یوز کر رہے ہیں تو ٹیبلٹ کو بھی آپ نے دن میں چار ہی مرتبہ لینی ہے دو دو ٹیبلٹ آپ چار مرتبہ لے سکتے ہیں اور ڈرابس بھی آپ دو دو ڈرابس آپ دن میں چار مرتبہ لے سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ کمبینیشن سیکنڈ کمبینیشن تھرٹی پوٹینسی کے اندر ہے اس میں فرسٹ میڈیسن ہے چائنا تھرٹی پوٹنسی لے لینی ہے چائنا کی تھرٹی پوٹنسی آپ نے لے لینی ہے اس کے بعد سیکنڈ میڈیسن آجاتی ہے ایسر فاسٹ ایسر فاسٹ بھی آپ نے تھرٹی پوٹنسی لے لینی ہے اس کے بعد آپ نے چوتھی میڈیسن آجاتی ہے ایونس ٹیوہ ایونس ٹیوہ بھی آپ نے تھرٹی ہی پوٹنسی لے لینی ہے تھرٹی پوٹنسی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ چوتھی میڈیسن آجاتی ہے سلینیم سلینیم میڈیسن میں بھی آپ نے 30 پوٹنسی ہی لے لینی ہے یہ چاروں میڈیسن آپ نے لینی نہیں ہے چاروں 30 پوٹنسی میں ایسی میڈیسن آپ کو ملے گی آپ نے کسی بھی شاپ سے اگر آپ پیشنٹ ہیں تو آپ نے کسی بھی شاپ سے ایک ایمٹی بوتل لے لینی ہے اس ایمٹی بوتل کے اندر آپ نے چاروں میڈیسن ایڈ کر لینی ہے ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکس کر کے آپ نے دن میں تین مرتبہ کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آپ نے لے لینی ہے یہ بہت ہی بیسٹ کمبینیشن ہے اس کے نوٹ جو کہ آپ اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کچھ میڈیسن کے ساتھ آپ جو ہے نا اس کی احتیاطی تدابیر ہیں اس میں آپ دن میں پانچ مرتبہ نماز کا جو استعمال کرے آپ نماز قائم کریں دن میں پانچ مرتبہ باوضو رہیں اور پانچ مرتبہ آپ نماز کو پرہیں اور ذہنی خیالات جو کہ منفی خیالات ہیں اس کو ختم کرے آپ ذہنی منفی خیالات نہ لائیں مصبت خیالات آپ نے ذہن میں رکھیں اور خاص طور پر آپ اپنی جو کانسٹی پیشن ہے قبض کا وہ زیادہ سے زیادہ آپ خیال کریں کہ آپ کو کانسٹی پیشن نہ ہو قبض نہ ہو امید کرتا ہوں سبھی دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کو شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں اور تاکہ ہماری آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم